بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شوگر کے مرض میں شوگر پیشنٹ کی شوگر ہائی ہوتی تو آپ نے سنی ہی ہوگی لیکن اس موزی مرض میں بعض مریضوں کی شوگر لو بھی ہوتی ہے جس کو ہائپو گلائیسیمیا کہتی ہے ہائپو گلائیسیمیا کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں مثلا میریسن ڈوز کا زیادہ استعمال ہو جانا یا جو مریض انسولین پر ہوتے ہیں تو انسولین کے پوائنٹ زیادہ لگا لینا یا انسولین کے درمینی وقفہ میں کمی کا ہو جانا اور بھی بہت ساری علامات ہیں جن کی وجہ سے ہائپو گلائیسیمیا کا خطرہ ہو جاتا ہے ہائپو گلائیسیمیا میں مریض کی شوگر انتہائی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شوگر پیشنٹ پر نقاہت تاری ہو جاتی ہے یا گنودگی ہو جاتی ہے جو انتہائی خطرناک علامت ہے ایسی صورت میں شوگر پیشنٹ کو گلوکوز پانی میں ملا کر دینا چاہیے یا میٹھی اور ویٹامن سے بھرپور قراغ دینی چاہیے جو فوری طور پر میدہ حضم کر رہے ہیں ایسے مریضوں کے لیے ہم نے خجور اور اخروڑ کے لڈو تیار کیے ہیں جو ویسے بھی ویٹامن اور فائبر سے بھرپور ہیں اور بنانے بھی نہائید آسان ہیں خجور ایک مکمل غزہ ہے جو بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتی ہے قبض کو دور کرتی ہے آسابی کمزوری کا بہترین علاج ہے خجور میں کیلشیم، پوٹاشیم، فاس فورس اور میگنیشیم کا ذخیرہ ہوتا ہے جو صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اسی طرح اخروڑ بھی جوڑوں کے درد کو ختم کرنے میں انتہائی مفید ہے سردی کے موسم میں تمہ، خانسی اور گلے کی خراش کو ختم کرنے میں مددگار ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے تو چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے آج کی ویڈیو کی طرف ہم نے پانچ سو گرام اخروڑ ڈے لیے ہیں ان کی ہم گری نکال لیں گے سردیوں میں اخروڑ کی نئی فصل آ جاتی ہے لہذا ان دنوں میں اخروڑ کافی سستے ہوتے ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق لے کر رکھ لیں بعد میں کافی مہنگے ہو جاتی ہیں یہ دیکھ لیں، ہم نے سارے اخروڑ چھیل کر ان میں سے یہ گری نکال لی ہے اب ہم گرینڈر میں ڈال کر پیچھ لیں گے بہت زیادہ بریک نہیں کرنا ہے ذرا موٹا ہی رکھیں گے یہ اس طرح کب بن جائے گا یہ دیکھ لیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل فوٹس فار زابتیس پر نئے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فوٹس فار زابتیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو تبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکیں ایک سو پچاس گرام خجور کی گھٹلیں نکال لیں اس طرح سے اور چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس طرح سے تو جناب خجور کی ٹھوٹے ہم ڈال لیں گے فرائی پین میں اور اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی اور اس کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں خجور ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اس میں سے پانی خوشک ہو گیا ہے آدھا کپ پانی اور ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کے ٹکڑے ثابت نہ رہیں اب آپ دیکھ لیں خجور بلکل مکس ہو گئی ہے اس میں ٹکڑے نہیں رہے ہیں اس کو ہم اچھی طرح ہلاتے رہیں گے یہ بلکل یک جان ہو گئی ہے اب اس میں شامل کریں گے ہروٹ کا پاورڈر اس کو ہم خوب مکس کریں گے اس طرح سے یہ کافی گاڑا ہو گیا ہے اور لڑو بننے کی کنڈیشن میں آ گیا ہے اس کو اب ہم ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اب کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے بلکل ٹھنڈا ہم نے نہیں کرنا اس کو اب ہم اس کے لڑو بنانا شروع کرتے ہیں اس ترقیب میں زیادہ اجزاء ہم نے استعمال نہیں کیے ہیں کیونکہ خجور اور اخروڈ دونوں ہی سرد موسم کے ڈرائی فروٹ ہیں ان کے کھانے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں دونوں اجزاء کی تاثیر گرم ہوتی ہے شوگر کنٹرول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ویٹامنز کی بھی کافی مقدار حاصل کرتے ہیں فوڈس فارزابتیس چینل پر ہم جتنی بھی ترقیب پیش کرتے ہیں وہ سب شوگر کے مریضوں کے لئے تو فائدہ مند ہیں ہی لیکن اگر صحت مند افراد بھی ان سے استفادہ کریں تو شوگر کے مرز سے دور رہ سکتے ہیں خجناب خجور اور اخروٹ کے مزیدار لڈو تیار ہو گئے ہیں اور ہم نے ان کو چار مغز میں رول کر لیا ہے یہ دیکھ لیں آپ بھی بنائیں اور لطفت نوز ہوں ان کا ذائقہ بہت ہی منفرد ہے اور بنانے کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے لو شوگر والے حضرات بھی بنا کے رکھ لیں اور بوقت ضرورت کھانیں آپ کی شوگر لو نہیں ہوگی کمل ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں ملتے ہیں نئی آنے والی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں